مصطفیٰ کے دل کی راغت آئیشہ سیدیکہ ہے مصطفیٰ کے دل کی راغت آئیشہ سیدیکہ ہے ہاں ملے گر ایک فضیلت آئیشہ سیدیکہ ہے خلد میں بھی ہوں گی پیارے نبی کے ساتھ ساتھ خلد میں بھی ہوں گی پیارے نبی کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے قلب کی زینت آئیشہ سیدیکہ ہے جن پہ خوش تھے نبی جن پہ راضی خدا مومنوں کی حیمان سیدہ آئیشہ جن پہ خوش تھے نبی جن پہ راضی خدا مومنوں کی حیمان سیدہ آئیشہ مومنوں کی حیمان سیدہ آئیشہ مومنوں کی حیمان سیدہ آئیشہ جن پہ خوش تھے نبی جن پہ راضی خدا مومنوں کی حیمان سیدہ آئیشہ مومنوں کی حیمان سیدہ آئیشہ جن پہ راضی خدا بیان کرتا قرآن ہے ان کا محبوب محبوب رحمان ہے ان کا محبوب محبوب رحمان ہے وہ ہیں صدیقہ وہ غیاب دا زاہدہ مومنوں کی ہے ماں سیدہ آئے شاہ جن پہ خوش تھے نبی جن پہ راضی خدا مومنوں کی ہے ماں سیدہ ان کو عظمت ملی اور دبامی ملی ان کو عظمت ملی اور دبامی ملی ان کو ہے نوریوں کی سلامی ملی ان کو ہے نوریوں کی سلامی ملی ان کو عظمت ملی اور دبامی ملی ان کو ہے نوریوں کی سلامی ملی کیا بے کیا بیان میں کروں آپ کا مرتبہ مومینوں کی حیماں سیدہ عائشہ مومینوں کی حیماں سیدہ عائشہ مومینوں کی حیماں آپ سے ٹھیک ہے 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 باپ سے ٹھیک ہے کرتا قرآن بھی ان کی تصدیق ہے کرتا قرآن بھی ان کی تصدیق ہے ان کی ہے خوبیاں سب مراع الورا ان کی خوبیاں سب مراع الورا مومینوں کی حیماں سیدہ ان کے اعصاف کیسے بیان کر سکوں ان کے اعصاف کیسے بیان کر سکوں پیش اشکوں کا نظر را نہ ہی میں کروں ابن ایسا ابن ایسا ابن ایسا جت گئے ان کا غدا ابن ایسا ابن ایسا جت گئے ان کا غدا مومینوں کی حیماں سیدہ آئے شاہ جس پہ خوش تے نبی جس پہ رازی خدا جن پہ خوش تے نبی جن پہ رازی خدا مومینوں کی حیماں سیدہ آئے شاہ بعد از حمد اصلات قابل صد احترام والا اشانہ زی ازت و احتشام ناظرین و سامین و حاضرین حضرت ام المؤمنین اتیقہ بنت اتیقہ صدیقہ 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 صحابیہ بنت صحابی محبوبہ بنت محبوب محبوبہ مصطفیہ بنت محبوب مصطفیہ حضرت جناب سگدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ محدثہ پیاری امی جان حضرت بی بی آئیشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ آپ دی بلند بارگاہ دے اندر منقبت دے چند اشار پیش کرنے تو بعد اج الحمدللہ تیسری کس تیسرا عیسیٰ اور تیسرا جمعہ امی آئیشہ دی عزت اور عزمت بیان کیتی جا رہی ہے حلالی پترہ دا حق بند ہے اپنے ماں دی عزت بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے سانوے توفیق عطا فرمائی اور اللہ دا سی شکر ادا کرنے اللہ تیرا کروڑ ہا شکر ہے تیری اصاڑے اتخاص نوازش اور خاص اتائے کہ تُو اپنے پاک بندیاں اور اپنی پاکیزہ بندیاں دا ذکر کا نواز تے پسند فرمائے حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑیاں اللہ دے محبوب دیا محبوبہ بندیاں حضرت ابو عثمان تابعی نے نام ناد عبد الرحمن نح دی فرما دنے کہ عمر بن آس صحابی رسول رضی اللہ عنہ جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی جنگہ دے درسی پہ سالار امیر لشکر بنا کے بھیجیا اے عمر بن آس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سرکار نے جنگے ذات سلاسل دے اندر امیر بنا کے بھیجیا جدو رخصت ہون لگے تے عمر بن آس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دعا لئی کہ اگسی رخصت ہو رہے ہیں اور نبی پاک دی بارگاہ وچھ ایک سوال رکھے حضور دی بارگاہ وچھے سوال رکھے ارز کر دینے یا رسول اللہ ایو ناس احبو علیک اے اللہ دے رسول انسانہ دے وچھون لوگاں دے وچھون جناب نے سب تو زیادہ محبوب استی کےڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئشہ میں نو کائنات دے وچھون انسانہ دے وچھون سب تو محبوب استی آئشہ حضرت عمر بن آس نے دوبارہ سوال ارض کیتا منر رجال یا رسول اللہ ایتِ گل عورتہ وال چلی گئی ہے میں مردہ دی گل پچھیں مردہ وچھون کون تو انہوں محبوب ہے حضور نے فرمایا ابو ہا عورتہ وچھون آئشہ محبوبہ تے مردہ وچھون عوضہ باپ ابو بکر صدیق محبوب ہے اس گل میں اپنے کلو بیان نہیں کیتا بلکہ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف دی زینت و ذہن بنایا امام مسلم نے بھی سوا نمبر ایک ہزار اٹھ سو چھپن جلد نمبر چار حدیث نمبر تئیس سو چوراسی اور امام ترمزی نے بھی اپنی کتاب دے اندر لکھے حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پچاسی نبی پاک نے فرمایا کہ عورتہ وچھون محبوب ہستی آئشہ تے مردہ وچھون محبوب ہستی او دا باپ ابو بکر صدیق ہے پھر کیوں نازیہ کیے محبوبہ بنت محبوب مصطفی محبوبہ بنت محبوب مصطفی حضرت عورتہ آئشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل دے اتنے قریب سبحان اللہ حضرت عورتہ آئشہ خود روایت فرما دیا نے فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن بڑے خوشگوار ماحول دے اندر خوشگوار مور دے اندر بڑی خوشگواری والی حالت تو میں موقع دا فیدہ اٹھایا فرما دیا نے کہ میں سرکار دی بارگاہ پہ چرز کی تھی ادعو اللہ لی یا رسول اللہ میں دیکھا کہ سرکار دی طبیعت مبارک بڑی مزاہ والی مسکرارے لے کیوں نہ موقع دا فیدہ اٹھا لے فائدہ کی میدہ لیا ارز کر دیا نے یا رسول اللہ ادعو اللہ لی میرے حق بچ اللہ دعا ہی کر چھڑ اللہ دی بارگاہ بچوں میرے واسطے کو جب مانگی لگو اور نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ اٹھائے تو نبی پاک نے دعا کی تھی الفاظ ویکھنا حضور دے حضور نے دعا کی تھی اللہم مغفر لے عائشتا ما تقدم من زمبہا وما تأخر ما اصرت وما اعلنت اے میرے اللہ میری زوجہ محترمہ میری زوجہ عائشہ انہیں جو پہلے ہوندی زندگی دے جو پہلے گناہ کیتے اوہی معاف کر دے آئندہ جڑیاں غلطی ہیں کتائیاں ہون اوہی معاف کر دے ما اصرت وما اعلنت جڑیاں آئیشہ تم چھپ کے گھتا ہیاں ہویاں اوہنا تم ادھر گزر فرما اور جڑے ظاہری طورتے آئیشہ کوئی چھوٹے موٹے معاملات بن گئے اے لہوی معاف فرما حضرت آئیشہ فرما دیا نے کہ میں دہ حک تو میں مسکران لگ بھی مسکران تو ہی کام اگے چلا گیا ہنسن لگ بھی حتہ ساکتہ راسی فی حجر نبی مندح کے فرما دیا نے کہ سرکار دے دعا منگن دا انداز بیخ کے کہ یا اللہ ایشہ دے پہلے بھی گناہ معاف کر بادڑے بھی معاف کر جڑے ظاہری طورتے کتے ہو بھی معاف کر جڑے باطنی طورتے کتے ہو بھی معاف کر فرما دیا نے کہ میرے وجود دے اندر ہنسی آگئی تے میں اتنا مسکرائی اتنا ہنسی ہنس دیا ہویاں لوٹ پوٹ دیا ہویاں میرا سر سرکار دی گودی دے وچھ آگے رہا ادھر سرکار دی گودی تے میرا سر فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے پوچھیا فرمایا اے آئیشہ کیا تے انہوں میری دعا پسند نہیں آئی ارض کر دیا نے یا رسول اللہ وما لی یا سرزو نہیں دعا ہوگا بھلا ایک ہی میں ہو سکتا ہے اللہ دا نبی دعا کرے تے میں نو پسند نہ آئے یا رسول اللہ دعا بڑی پسند آئی ہے لیکن میں تے دعا دے انداز تو انسی ہاں کہ کیسے لہچے دینا جڑیاں پہلے کتائیاں ہو گئیاں وہ بھی معاف کروا چھڑیاں آئیتہ بھی جڑیاں زندگی بھی چونڈیاں وہ بھی معاف کروا چھڑیاں یا اللہ میں دعا تو نہیں انسی میں تے دعا دے انداز تو انسی ہاں کہ تُسا میرے حاک میں چھمگیا ہے اللہ دی بارگاہ میں چھمگیا ہے تے کیڑے اور طور طریقے تو مسکرائی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئیشہ اے تو دعا میرے کو کروائی یہ تمہیں کیتی ہے لیکن ہون سون اے دعا میں ہر نماز وچ کرنا ہوں ہون سبحان اللہ اچھی بولو تمہیں اگلے جمل سرکار دے جملے سنو گے تے تڑب کے رہ جو گے انشاءاللہ نبی پاک سرکار نے فرمایا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَا دُعَائِي لِأُمَّتِي فِي کُلِّ سَلَا تِلْ اَوْكَمَا قَال حضور نے فرمایا آئیشہ میں انہیں چھر اپنی نماز مکمل ہی نہیں کردھا جنہی دیر میں ایک الفاظ پڑھ کے اللہ دی بارگاہ وچہ ہر امتی واسطے دعا نہ کرلوا میں اپنی ہر نماز جہندر اپنے ہر امتی واسطے دعا کرنا یا اللہ میرے ہر ایک امتی دے پہلے بھی گناہ معاف فرما دے پشلے بھی گناہ معاف فرما دے اونڑے گناہ بھی معاف فرما دے ظاہری گناہ بھی معاف فرما دے باطنی گناہ بھی معاف فرما دے کہون حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نبی پاکدے صحابی جنہ دنام عبداللہ بن عبدالعصد مخزومی رضی اللہ عنہ اینہ دلال ساڑی ام المؤمنین حضرت بی بی ام سلمہ دا پہلا نکا حضرت عبداللہ بن عبدالعصد مخزومی علمہ روف ابو سلمہ دے نہ ہویا بعد اچھ تلاک ہو گئی اور پھر حضرت ام سلمہ جنہ دنام اصل ہند بنت ابی امیہ سحیر اور نہ دا پھر بعد اچھ نکا سرکار دی بھرگا دے و چازر روئیان دے نکا ہویا اے ابو سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ دے پہلے خامد بھی نہیں صحابی رسول بھی نہیں اے ابو سلمہ فرما دے نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لے آئیے اور آکے فرمایا یا آئیشہ اے آئیشہ اے ان تھوڑی دیر پہلہ میں ایک بندے نر محوے گفتگو سا جانیے کون ہے یا رسول اللہ میں نہیں ویخ سکی کہ تُسی کدے نر گفتگو فرما دے سو پہ میں نہیں جان سکی کہ کون ہو بندہ سی میں نو کوئی شخصیت کوئی ہستی کوئی بھی رجل نظر نہیں آیا سرکار نے فرمایا حازہ جبریل جی دینا میں گلن باتا کردہ سا پہا تینوں نظر نہیں آیا پر مینوں نظر آندہ سی پہا جبریل سی یا رسول اللہ کدھر آیا حضور نے فرمایا یوک رے او کی سلامہ او اللہ دی بارگاوی چون تیرے واسطے سلام دا نظرانہ لے کے آیا جبریل سلام لے کے آئے حضرت آئیشہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتو یا رسول اللہ او نا تیوی اللہ دا سلام ہوئے جبریل جنے سلام لے آندہ ہے او اس جبریل دیو تیوی اللہ دا سلام ہوئے اور اللہ دیاں برکتہ نازل ہون اللہ دیاں رحمتہ نازل ہون لیکن یا رسول اللہ مالا عرا تریدو یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول جڑی چیز تسی ویخ دے ہونا او اسی نہیں ویخ سکتے جناب دائراتہ ہوئے تھی اسی نظر اسی ویخ سکنے آ مگر عام حالات دے اندر جڑی چیز اللہ دا نبی ویخ دے او امتی ویخ سکتا نہیں اللہ نے شان دینی ہوئے تیو اللہ دا بات ہے لیکن نارمل حالات دے اندر جڑی چیز اللہ دا نبی ویخ دے او اور کوئی ویخ سکتا اے تھے بریلی دا تاجدار بولیا بریلی دا تاجدار فرماندنے سرے علش پر ہے تیری گزر دیل فرش پر ہے تیری نظر مالا کو تو ملک میں کوئی شہ وہ نہیں جو تجھے بے آیا نہیں پالا غل اولاب اللہ غور سوکتا فرموے پالا غل اولاب کبا کشا پہ تجھا بے جمال ہی حسنا جمعی خیسا لہی سلو علیہ وآلہ وآلہ ملک تو ملک میں کوئی شہ وہ نہیں جو تجھے بے آیا نہیں صلو علیہ وآلہ حضرت جناب عائشہ صدیقہ فرما دیا نے اوزوے لے میں جبریل نہیں ایک سکی لیکن اگواری حضرت عائشہ فرما دیا نے میں وکیا نبی اکرم نور مجسم وآلہ یدائی غی علی مار فات فرآ سلسل میرے نبی ایک گھوڑے دی گردن دی ہوتے ایج ہترا کے نبی پاک اکھلوتے نہیں ایک گھوڑا کھون صورت او دیتے سرکار اپنی بغل رکھ کے اپنے ہتھ رکھ کے سرکار کھڑے لیں وآلہ یوکل مراج لان میرے نبی ایک بند دی نر گل پہ کر دی نے کھوڑے دی نر ٹیک وی لگائی نر سرکار دی بار گا بیچے ایک بندہ کھڑا سرکار دی نر محو کلام نے جو دن سرکار میرے کوئی تشریف لے آئے میں ارض کی تھی سونے آرہ ایتو کا وعد آئی ید آئی کا علا معارف آتے فراس دہیا تل کھل بی میں ارض کی تھی آر رسول اللہ آج دہیا کھل بی توڑا سہابی آیا سی جدے کھوڑے دینا تسی ٹیک لگا کے کھڑے سو نار دہیا کل بی دینا گل آن پہ کر دے سو آج نار دہیا کل بی بھی بولے جند آئی سونے تسی دہیا کل بی دینا المہ بے گفت گوس وآ آنت تو کل مہو تسی آنا دی کیا تو گھوڑا بی بے کی تہیا کل بی نوی بے کی خالت نعم آن یا رسول اللہ میں تہیا کل بی نوی بے کی جڑا تو دن آن گل بے کر دا سی دوسی آن گل بے کر دے سا کمری والیا میں خوبصورت گھوڑا بی بے کی تسی ٹیک لگا نبی پاک نے فرمایا زاکہ جبریل آئیشہ اور جبریل سی سوڑیا کی وے آیا سی تے کی گل بے کر دا سی فرمایا یو کر او کی سلام آ جبریل خاضر خدمت ہو یا سی اور تیرے واستے سلام دا نظران نہ لے کہ آیا سی جبریل تین سلام آدازی بیا جبریل تین سلام آدازی بیا جن پہ خوش تھے نبی جن پہ رازی خدا مومنوں کی گھمہ سی دا آئے شاہ جن پہ خوش تھے نبی جن جن پہ رازی خدا مومنوں کی غیمہ سی دا آئے شاہ مومنوں کی غیمہ سی دا مومنوں مومنوں کی غیمہ سی دا جبریل سلام پیس پہ کر دینے جبریل سلام پہ کر دینے ان کو عظمت ملی اور دوامی ملی ان خیمہ گھر نوری کی سلام ملی ان کو عظمت ملی اور دوامی ملی ان کو غیمہ نوری ان کی سلام ملی کیا بیان میں کروں آپ کا مرتبہ مومنوں کی غیمہ سی دا آئے شاہ جن پہ خوش تھے نبی جن پیرا سی خدا مومنوں کی مہ سی دا پانج تان دے نام تے پانج وری کو مومنوں کی مہ سی دا مومنوں کی مہ سی دا دا آئے شاہ ہاتھ بلد کر کے آکھو مومنوں کی غیمہ سی دا آئے شاہ مومنوں کی غیمہ سی دا آئے حضرت بی بی عیشہ فرمان دیا نبی پاک نے فرمایا اوہ تہیا کلبی نہیں سی بلکہ تہیا کلبی تی سورت جبریل حاضر آئے سی تی تین سلام پیش کر ماں سے حاضر ہو آئے آئے ارض کردیا نے سونے علیہ سلام ورحمت اللہ وبرکات سونے جبریل تی بھی سلام اللہ دیا رحمت اللہ دیا برکت آمد جزا اللہ خیر من صاحب ود خیل مہمان نواز میرا ستر تاج محمد اللہ میرے ستر تاج نوی جزا خیر اتا فرمائے اللہ جبریل نوی جزا خیر اتا فرمائے فنعم صاحب ونعم تخیل میرا صاحب محمد محمد جیسا بھی جغان تی نبی وچ نبی کوئی نہیں جبریل جیسا فرشتیاں میں چھ فرشتہ کوئی نہیں گویا حضرت عائشہ عقید پیان دے دیا نے جبریل ورگا بھی کوئی نہیں میرے سر تاج محمد ورگا بھی کوئی نہیں جبریل دی ورگے فرشتے کی میں ہو سک دے نے جبریل سارے نبی یا دا امام میرا سر تاج محمد جبریل سارے فرشتیاں دا امام میرا سر تاج محمد سارے رسول دا سلطان حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میں نبی پاک تاوی شکریہ ادا کی تا اور جبریل دے واسطہ بھی دعا ماں کی دیا اللہ جبریل نجزہ خیر تا فرما احادیث میں چوندہ ایک کسیر احادیث کہ نبی پاک سرکار نے اپنی ازواج دے درمیان عدل کی تا عدل کی تا اس دے باوجود سرکار دعا فرما دے سن یا اللہ میں عدل ساریاں نہ کرنا پر میری دلی رغبت عائشہ والے یا اللہ میں معاف کر دے دعا یا کلمات ادا فرما دے سہاب اکرام بھی جدو کوئی تحفہ پیش کرنا ہدا سینا کسی نے کشمش منکہ خجور دوکے جو گھیدیاں کوپیاں جو بھی کسی نے پیش کرنا ہدا سی اور دو چیز ویخ دی سن اکثر ویخ سہاب نمبر اک تے اے ویخ دی سن کیا رسول اللہ سفر اٹھتے تے نہیں مدینہ شریف اچھی نے نا اجرات آج دن مصطفیٰ اپنے گھاری کیام پذیر نے ایک الویخ دی سن نمبر دو سرکار نے واریاں بنائی سان دی رات فلان دی آج دن رات فلان دی سے آج دن رات فلان دی سے ان صحابہ اکرام جنہ اپنے توفے حدیعے پیش کرنے اوہ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ دی واری دا انتظار کر دے اوہ سا صحابہ نے پتا ہم دا سی کہ اے فلان دن محبوب 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 خدا حضرت عائشہ صدیقہ دا فلان دن فلان رات چنانچہ اوس دن اوس رات او خاص لمحات سی ابہ اڈیق دے سا میں بطور مثال گل کر دی بلفرز حضرت عائشہ صدیقہ دی واری دے اندر دین عوضہ سینہ جمع رات اور جمع رات جمع دی درمیانی رات میں مثال دے رہا سہاب اکرام پھر جمع آڑے دن ہفتے آڑے رات ہفتے دن اتوار سمار منگر بد کوشش کر دیں سان کہ اے نہ دینا دے وچھ حدیعہ پیش نہ کریے بلکہ سنبھار کے پیچھ رکھنے جدو حضرت آئیشہ دا دن جمع رات آ جانی تے حضرت آئیشہ دے گھر حضرت آئیشہ دے ہوجرے وال بھیج دینا اندر وچھ ریزن کی اسی وجہ ایسی بے سرکار پتہ نہیں قبول فرمان یا نافرمان پر جیدی سفارش بیبی آئیشہ نے کر چھڑنی یا یا رسول اللہ اے توڑے فلان سے آپ نے چادر بھیجی ہے نہ نہیں ہونڈ لگی سرکار نے یا قبول فرمانی ہی فرمانی اللہ حضرت کیا صحابہ اکرام اس واری دن رات دا کی کر دے سن اچھی بولو کی کر دے سن انتظار کر دے سن ان دیگر جڑی ساڑی ماما سن انہیں گل اچھی نیسی لگ سوکڑا وی سن ایوی ایک رشتہ بڑا عجیب اور ڈڑڈا جا رشتہ انہیں گل گران گزر نہیں کرنی ام المومنین حضرت ام سلمہ جنادہ تھوڑا تارف میں پہلے کروا چکے ہند بنت ابھی امیہ سحیل حضرت ام سلمہ آپ تے کور سار یا جنیہ وی ازواج سن حضرت عائشہ تو بغیر اکٹھی ہو کے آگئے ہیں آکے اکھر لگئے ہیں کلم نانی سواہ بی ان اکلم رسول اللہ ای ام رن ناس فی اہدو لہو حی سکان ام المومنین ام سلمان آکے اکھر لگئے ہیں کہ تسی سرکار دی بارگا گزارش کرو کہ یا رسول اللہ صحاب اکرام آئیشہ دے دن اور واریدہ انتظار کر دے رہی دینے پھر ای وی وی دینے بھی تسی اتحائی ہو کے نہیں اے ام سلمہ جا کہ سرکار نو تسی گفتگو کرو سرکار نو جا کے گزارش کرو کہ لوگان آم حکم فرما دین کہ میں اتحو یا نہ ہوں تسی کسے بھی میری زوجہ نو میرے گھر تحفہ پیش کر دیا کرو حدیئے پیش کر دیا کر دی فَإِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَایَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ لوگ آئیشہ دے دین دا آئیشہ دی واری دا انتظار کر دین وَإِنَّا نُحِبُّ الخیر كَمَا تُحِبُّ عَائِشَ اسی کوئی حسد دی آر ویچ ایک گال نہیں کر دیا پیش جی میں عائشہ خیر دی طالبہ اس جی طرح اسی بھی خیر دی طلب گارہ کوئی ساڑھے دین دے دین دے دین دے فطور نہیں لیکن سانا ذرا مایوب لگ دا ہے مارا لگ دا ہے کہ لوگ اس دن دے انتظار کر دے رہی دینے سات دن اٹھ دن دس دن لوگ اس دن دے انتظار کر دینے جڑا دن عائشہ دا ہوئے اسی بھی جناب دی ازواجہ تساڑی ناروی اس طرح دسلوک عوام نو کرنا چاہی دے اے جا کے نبی پاک امی سلمہ تُسی گل کرو گزارش کرو امی سلمہ فرما دی گیا میں نبی پاک دی بارگا وچ آئی تے آکے نبی پاک انہوں ساری گل سنا دیتی کہ اے تو اڈی ازواج تا مطالب ہیں تے اے دیتے نظر سانی فرماو فساکتا رسول اللہ نبی پاک نے کوچھ بھی جواب نہیں دیتا خموشی ولم یراجعین نبی پاک نے کوئی جواب مڑ کے دیتا ہی نہیں فرما دیا نے کہ میں اپنے حجرے پہ چاہ گئی فجاعنی سواہبی میری سواہب میری سوکنہ ساری آگئی ہیں میرے حجرے وچ تے میں آکے اکھل لگیا ہاں گل کر سرکار دی بار گا وچ پھر کی جواب مڑے تے میں فرماو لگیا فاخبرتہن انہو لم یکلم نی میں سرکار جا کے ساری خبر دیتی ہے پر سرکار نے میں کوئی جواب نہیں دیتا اوہ پھر مطلب برابر درجہ بھی ایک کو شوہر دیئے بیویاں سوکنہ آکھ کھڑ گیا لگ دا تے انہو گل کرنے تھا چارج نہیں آیا تو صحیح طریقہ نہ سرکار نہ گل کر نہیں سکھی تو صحیح طریقہ نہ گل کی تھی نہیں دوبارہ جا سرکار دی بار گا بچ اچھا جدو موقع بنے گا پھر گل کرانی امی سلمہ نے پھر گل کی تھی پھر صحیح گل نہیں ہوئی تھی پھر گل گل کی تھی امی سلمہ فرمات گیا میں تینہ مرتبہ یا دو مرتبہ سرکار دی نہ کی تھی لیکن سرکار نے ہر مرتبہ خموشی اختیار کی تھی آخری مرتبہ جدو سرکار نہ پھر خزار کی تھی نبی پاک نے فرمایا یا امہ سلمہ لا تُعزین آئیشہ تا امی سلمہ آئیشہ دے بارے میں تکلیف نہ دے ویا کرو میرے نبی نے فرمایا یا امہ سلمہ تا لا تُعزین آئیشہ تا امی سلمہ آئیشہ دے بارے میں عذیت نہ دے لیا کرو میرے نبی نے فرمایا اپنی ہر عورت قریب جانا اپنی ہر عورت نو مہ واری دے مطابق ٹائم دے نام پر کسی بھی عورت خجرے تھی اندر جبریل میرے کو اللہ دی مہی لے کے نہیں آیا جبریل کسی بھی خجرے مجھ مہی لے کے نہیں آیا سیرہ آئیشہ تھا ایک کو ذات آئیشہ سیدی کا دی ہے جید ہے خجرے مجھ میں موجود سا جبریل کھل کے اللہ دی مہی لے کیا ہے ایک رویت چھ فرمایا وہ انا فی لے حاف عمرہ تی مر کتنا اللہ فی لے حاف آئیشہ تھا نبی پاک نے فرمایا امی سلمہ تو سی چندیا بھی میری ازواج کسی تے پستے تھے خدا دی فقیدہ نزول نہیں آیا ایک کو ذات عائشہ دی چی دے پستے تھے پھلے دی آما اللہ دی طرف میری ولو غیدہ نزول بھی ہو یا کس طرح ہو پہ یا رفعت آئیشہ کس طرح ہو پہ یا رفعت آئیشہ جب گئے کل آنے میں مدغت آئیشہ کس طرح ہو پہ یا مدغت آئیشہ جب گئے قرآن میں مدغت آئیشہ تیبا تاغ را سیدہ آئیشہ آئیشہ تیبا تاہرہ سیدہ آئیشہ مرحبا ملعبا عظمت آئیشہ جب آئیشہ چاہ کس طرح کو تعریف آئیشہ اچھا پھر آخری ہر بار مستورات ازواج مصطفیٰ نے یہ لڑایا کہ حضرت بی بی فاطمہ نرگل کرئی جناب بی بی فاطمہ ایک مرتبہ تشریف لیا اپنے اپنے جان دیکھا انہوں نے ساری گل بات کیتی بھی انجی کر کے گل لئی ہے تو سی انجی کرو ایک واری تسی سرکار رکھے گزارش کر دیو تیتوار ڈی میر بانی حضرت فاطمہ تزارہ نے فرمایا نمبر اکتے میں نے شرم ہو دیئے میرے باپ نے میں بیٹیا ازواج مصطفیٰ کر لگیا کہ اسی کوئی حق تلف نہیں کر رہے سڑھا بھی حق ہے جو تسی سرکار دی بارگاہ پر گزارش کرو خیر حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ نبی پاک سرکار دی بارگاہ پر چاہزے خدمت ہوئے ہیں انہوں نے منظر خود ہر بندہ اپنے اکھان دے سامنے لیاوے ہیں جدو بیٹی نے اپنے باپ تو کوئی سوال کرنا ہوئے بیٹی دے تیور کیو جا ہم دینے تے اگو باپ او دے بس اور اختیار ہوئے اور پھر کیڑے طریقے دینا بیٹی نوں جواب دین دے اور عطا کر دے اے چیز رہنے بیان کرنے توں باہر سیدہ کائنات آزر خدمت ہوئے ہیں نبی پاک سرکار دی بارگاہ پر چنن نبی پاک دی ازواج دا معاملہ رکھے ابباجان اپنے سے اببان حکم فرما دے وہ کوئی وی دن ہوئے جڑا بھی بیلا ہوئے جیڑی وی زوجہ دا دن ہوئے کتنا دی بیواری ہوئے ہدایات توفے پیش کر دیا کرن حضرت بی بی عیشہ صدی کا دے بارے ایک علی کرن دی دے او نبی جیڑے اپنی بیٹی فاطمہ دینا اینی محبت اینا پیار اینا میرے نبی پیار کر دینے کہ فاطمہ تو زہرہ اگر تشریف لیا دیانے میرے نبی اٹھ کے کھڑے آ جان دینے فاطمہ دے مدھے نوبوسہ دے کہ اپنے نار اپنی نشست دیوتے اپنے مسلح دے اپنے نار چگہ دے دینے جی تو حضرت بی بی فاطمہ نے حضرت ایشہ دے بارے گل کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو آئیشہ تو اب ابی کے فاطمہ کال کرر تو پہلا سوچنا سی آئیشہ او بی بی ہے جی دے نار تیرا باپ محمد محبت کردہ آئیشہ تیرے باپ دے قرار دا نام ہے آئیشہ تیرے باپ دی محبت دا نام ہے آئیشہ تیرے باپ دی محبوبہ بی بی ہے ورب کعبہ تے اگر نبی پاک نے قسم بھی اٹھا دی تھی فرمایا فاطمہ میروں کعبے دے رب دی قسم ہے میں آئیشہ نو محبوب رکھنا واں میں آئیشہ نل پیار کرنا واں آئیشہ میرے دل دی راہت ہے مصطفیٰ کے دل کی راہت آئیشہ اسیدی کا ہے مل کے سارے پڑھ لوا مصطفیٰ کے دل کی راہت آئیشہ اسیدی کا ہے مصطفیٰ کے دل کی راہت آئیشہ اسیدی کا ہے مصطفیٰ کے دل کی راہت مصطفیٰ کے دل کی راہت ہے مصطفیٰ کے دل کی راہت ہے مصطفیٰ کے دل کی راہت ہے آئیشہ اسیدی کا ہے خلد میں بھی ہوں گی پیارے نبی کے ساتھ خلد میں بھی ہوں گی پیارے نبی کے ساتھ مصطفیٰ کے دل کی راہت آئیشہ اسیدی کا ہے مصطفیٰ کے دل کی راہت آئیشہ اسیدی کا ہے مصطفیٰ کے دل کی راہت آئیشہ اسیدی کا ہے خلد میں بھی ہوں گی پیارے نبی کے ساتھ ساتھ خلد میں بھی ہوں گی پیارے نبی کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے قلب کی زینت آئیشہ اسیدی کا ہے مصطفیٰ کے دل کی راہت آئیشہ اسیدی مما علیہ اللہ البلاغ المبید